موسیقی السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ بھری مرچے یہ ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے یہ میری ساز کی سپیشل ریسپی ہے یہ ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے پراتھے کے ساتھ ناشتے میں اور ویسے بھی کسی بھی سالن کے ساتھ آپ چاہو ہو تو اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پاؤ مرچے لینی ہے تقریباً اس طرح کی موٹی مرچے لینی ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ان کو میں نے دھو کر اور کسی بھی ٹاول یا کپڑے پر سپریڈ کر کر ڈرائے کر لیا ہے ٹھیک ہے ان کا ڈرائے ہونا ضروری ہے اس کے بعد میں میں آپ کو جیئی بھڑی بھی مرچے بنانے کے لیے جو مسالے ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح ہیں دو چمچ میں نے لے لیا ہے سونف دو چمچ زیرہ ٹھیک ہے اور ایک چمچ لیا ہے سابو سوکا دھنیا اب ان سارے مسالہ جات کو آپ اپنی مرچوں کے حساب سے زیادہ اور کم کر سکتے ہو یہ میں نے سارے مسالے لیا ہے ایک پاؤ مرچوں کے حساب سے ٹھیک ہے اب ان سارے مسالہ جات کو ہم ساٹے کریں گے ڈرائے اب اس کو ہم ڈرائے روزٹ کر رہے ہیں ہلکا سا اس کو ساٹے کریں گے جی تو یہ ہم ڈرائے روزٹ کر رہے ہیں اس کو اتنا ڈرائے روزٹ نہیں کرنا کہ یہ جل جائے صرف ہلکا سا کرنا ہے کہ ہلکی چیز کے اندر مہکسی آنے لگ جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ڈرائے روزٹ ہو چکا ہے only it will take one to two minutes اور فلیم کو آپ نے بلکل دموالی رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہ اب یہ بھن چکی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے پین کو بلکل گریس نہیں کیا تھا ہلکی سی کشپو سی آنے لگ گئی ہے اب اس کو ہم ہلکا سا گرائن کریں گے ٹھیک ہے بلکل باریک بلکل نہیں کرنا اس طرح ہلکا سا یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے کیا زیادہ نہیں کیا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ کچھ دانیں ثابت بھی ہیں اوکے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس میں جائے گا ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم کالا نمک ایک ٹی سپون اس کے اندر جائے گا نارمل جو ہم سالٹ یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اچھے طریقے سے ایک پاؤں مرچوں کے لیے ایک پاؤں لیمون لیا ہے ان کا اچھے سے رس نکال لینا ہے ان مرچوں میں شامل کر کے اچھے سے مکس ہو سکے ایک مکسٹر سا ریڈی ہو سکے اچھے اس طرح ہری مرچ کو ہم چاپ کریں گے اس کو درمیان میں سے اور اس کے اندر کے تمام بیج جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے یہاں ہم نے لیمون کا رس نکال لیا ہے اور وہ ہمارا تیار کیا ہوا مسالہ ہے ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس میں سے یہ نہ بھی بیج نکالنا چاہیں تو اس آل یور چوائس ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو میں یہ ہی آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ یہ بیج مت نکالے بٹ میرے گھر میں تھوڑا سپائسی کم کھایا جاتا ہے جیسے میجورٹی گھروں میں ایبریج کھایا جاتا ہے اس کے لیے پھر ہم یہ تھوڑا سے بیج نکال دیتے ہیں اس میں نیمو کا رس شامل کرتے جائیں گے ہم اتنا ہم نے اس کو ایک پیس سا تیار کر لینا ہے کہ مرچوں میں آسانی سے بڑھا جائے اور نکلے نہ بچہ یاد رکھئے گا ایک امپورٹن ٹپ کہ یہ جو مرچیں ہیں اس کی یہ ڈنڈی نہیں ہوتا نہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ رکھنی ہے اس کو مرچوں میں آرام آرام سے بڑھتے جائیں گے اور کسی بھی ایک بٹن میں اس کو رکھتے جائیں طریقہ میں آپ کو خلوز کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں اگر آپ نے زیادہ اس کو چاک کیا ہوگا تو وہ کھل کے گڑ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پوری طرح چاک نہیں کرنا تھوڑا سا طریقہ چاک اور باقی کا بے شک آپ نیچے سے اس کی جو ٹپ ہے وہ بند رہنے کے درمیان سے سینٹر سے کر لیں یہ دیکھیں یہ مرچیں میں نے سالی بھڑتی ہیں اچھا طریقے سے اور یہاں پہ یہ جو مسالہ میں نے اس کے اندر بھڑا ہے مسالہ یہ والا ہمارے دائی بڑوں میں بھی استعمال کیا چاہ سکتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو گریوی کے طور پر بھی اس کو ایکسٹرا بنا کے تو رکھ سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون دال دو ٹھائے دو سے تین ٹیبل سپون آل شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ہلکا سا آنج کو ہم تھوڑا ہلکا ہی رکھیں گے میڈیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکا ہے یہ رسیپی ضرور ٹرائے کریں یہ سب کو خاص طور پر ہمارے گھر کے بڑوں کو بہت پسند آئے گی یہ جو مسالہ بچ گیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے گے اور اس میں تھوڑا سا پانی کا چیٹا دے گے اور اس کو ڈھام کے دموالی آنچ پر دس سے بندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے